پاکستان کے کل ایک نوٹفیکیشن آئے جس میں تمام ملک میں القبندیاں ہوئی ہے اور یقیناً اس پہ مختلف حالکوں پر مختلف لوگوں کے اترازات ہو سکتے ہیں اور ایک طریقہ کار ہے الیکشن کمیشن کا اور آئین کے تحت یہ سب کچھ تیہ ہے الیکشن کمیشن القبندیاں کرتی ہے مجوزہ اس پہ پھر آئی کورٹ میں ایک ٹریبونل بنتا ہے اس ٹریبونل کے سامنے پچھلے دفعہ دوہ دار اٹارہ میں ہم نے کیس کیا تھا ٹریبونل میں اور وہ کیس یہاں سے ہم جیت گئے اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کی اور کوئٹر کے آٹھ الکوں پر غیر قانونی الیکشن کرائے اور اسی توہین عدالت کی سزا ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے اس عدالت عالیہ میں جو ہم نے کیا تھا وہ اپنے جگہ پہ پڑا ہوا ہے اب پورے ملک میں تمام ملک میں القبندیاں ہوئی ہے یقیناً اس پہ اترازات ہو سکتے ہیں جس طرح سردار صاحب نے کہا دوسرے بندے وہ ایک طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق اگر میرے پارٹی کا بھی اس پہ یقیناً علکوں پہ کچھ اترازات ہوں گے ہم بھی ٹریبونل میں پراپر طریقے سے کیس لڑیں گے وہاں جائیں گے جس جس علکے قومی اسمبلی کا ہے یا جس صوبائی اسمبلی کا جیسا آپ کا علکہ ہے یا دوسرے علکے ہیں اس قسم کے علکوں پر ہم بھی جا سکتے جبکہ کوئیٹا کا فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا سپریم کورٹ میں یہ لوگ ہیں ان کا ریجیکٹ ہو گیا الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کی ہے اس توہین عدالت کو اب بھی الیکشن کمیشن بگت رہی ہے اور ستائیس جون کو اس کوئی پیشی بھی ہے اور اس پیشی میں ہم پیش بھی ہوں گے تو برحال یہ جو علکہ بندیاں ہوا ہے یہ پورے ملک میں ہوا ہے اور اس کا پراپر طریقے سے ٹریبونل کے ذریعے ہم آگے جا سکتے ہیں ٹریبونل ہی یہ فیصلہ کریں باقی کوئی فورم نہیں کر سکتے علانکہ ہم نے یہاں بلدیاتی الیکشن کے لیے دو ریزولیشن ایک ریزولیشن پاس کیا ایک آپ کی سفارشات پہ بھی بھیجی وہ بھی نہیں مانی گئی ہے میرے دوستوں کو اگر علم ہو ابھی حالی میں یہ وہ نہیں مانی گئی آپ کی یہ ساملی کے کیونکہ ان کا اپنا طریقہ ایکار ہے آئین نے انہیں اختیار دیا ہے تینکو میسٹر شبیکر آپ نے درست فرمائے زہرے صاحب یہ ان کا اپنا ایک طریقہ ایکار آتا ہے وہ بلکل ہمارے ایوان کا جو مشترکہ ایک قراردات تک تا اس کو بھی جو انہوں نے ریجیکٹ کیا وقت پر الیکشن کرائے تو اس کے لیے انہوں نے میرے خیال سے ٹائم دیا ہوا ہے ہر کسی کے پاس جو ہے وقت ہے اپنا اعتراض جمع کرانے کے لیے وقفہ سوالات ضابط ریکی صاحب اپنا سوال موسیقی